اللہ علیہ وسلم القیس ماندان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور ترامل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے انسان کی زندگی کے لیے جو ضروری ہو اور اس میں رہنمائی نہ دی ہو انسان یہی ہمارے دین کے کامل ہونے کا ثبوت ہے دین میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے انسان کی زندگی میں جس میں اللہ عبدالعزت نے ہمیں رہنمائی نہ دی دنیا کی دوسری قومیں اس رہنمائی سے محروم ہیں بہت اہم معاقات ہیں جس میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے مگر مسلمانوں کے سوا دنیا کی تمام اور تمام ان معاملات میں رہنمائی سے محروم ہیں شریعت نے دن معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے رہنمائی کا مطلب راستہ دکھانا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو خود راستہ نظر نہیں آتا جب تک کوئی دکھائے نہیں ہے ہم اپنے حواس کو استعمال کر کے آنکھ کان نا دماغ ان حواس کو استعمال کر کے ایک محدود پیوانے تک تو جا سکتے ہیں محدود اس سے آگے پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہماری رہنمائی یہ تمام صلاحیتیں محدود ہیں انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے بشرتے کے سامنے کوئی رکاوٹ آنکھ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی اور اگر سامنے دیوار نہ ہو تو بھی آنکھ ایک حد تک دیکھے گی اس کے بعد یعنی کہ یہاں سے کھڑے ہو کر آپ ساری دنیا دیکھ لیں یہ ممکن نہیں اس کے لئے آپ کو آلات اس نے احوال کرنے پڑیں گے دیکھ مزید دیکھنے کی وہ آلات بھی انسان کے بنائے ہوئے محدود ہیں یہاں سے خوردبین کے ذریعے آپ چاند دیکھ سکیں گے پہلی کا چاند کشاورہ میں طاقتور خوردبین ہیں لہذا وہ دو دن پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے بارال تین دن پہلے وہ بھی نہیں دیکھتے ایسی خوردبین نبی تک اجاز نہیں ہوئی تو ایک حد تک ہے انسان ایک حد تک جا سکتا ہے ایک حد تک سوچ سکتا ہے اس سے آگے نہیں سوچ سکتا دماغ سے ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں جیسے آنکھ سے دیکھتے ہیں دماغ کا کام ہے سوچنا کان کا کام ہے سننا عجیب بات یہ ہے کہ آج انسان یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں محدود دیکھ سکتا ہوں محدود سوچ سکتا ہوں محدود سن سکتا ہوں ان محدود سلاحیتوں کا زبان سے اعتراف کرتا ہے مگر سمجھتا یہی ہے کہ مجھے خدا بات سلاحیت نہیں دی گئی ہے لا محدود سلاحیتیں لہذا مجھے کسی معاملے میں کسی دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے میں خود سے ہو جو ہوں یہ وہ احمقانہ سوچ ہے جو انسان کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے اپنے آپ کو آجز تسلیم نہ کرنا اپنی کمزوریوں کا اعتراف نہ کرنا متقبر کسے کہتے ہیں متقبر کسے کہتے ہیں کہ جو بڑا نہ ہو مگر بڑا بننے کی کوشش کریں جو ہو ہی بڑا اس کے لئے تقبر حرام نہیں ہے وہ تو ہے ہی بڑا بڑا ہے نہیں مگر کوشش کرتا ہے بڑا بننے کی عربی میں بڑے کو کبیر کہتے ہیں کبیر اور جو بڑا بننے کی کوشش کریں اسے متقبر کہتے ہیں نہیں یاری سمجھنے ہوگا تکبر تفعل عربی میں جو تفعل کا مادہ ہے نہیں ہے تکلف باب تفعل اس میں تکلف پایا جاتا ہے یعنی مسنوعی طور پر کسی چیز کی کوشش کرنا لیکن ہم کہتے ہیں بھئی تکلف کر رہے ہیں یعنی دل تو آپ کا بھی چاہ رہا ہے کھانے کو مگر آپ ہمیں شرمہ شرمی میں آپ تکلف کر رہے ہیں مَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِينَ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو اے نبی میں متقل تکلف حالوں میں سے نہیں یعنی تمہیں جو دین کی دعوت دے رہا ہوں ساتھ سفری جیسے اللہ نے بتائی جیسے دے رہا ہوں اس میں کوئی اپنی طرف سے ولمہ سازی کوئی تکلفات نہیں ہے اس میں دو اور دو چار کی طرح مجھے اللہ نے سفید شریعت دے کے بھیجا کلکل واضح کوئی پیچیدہ اقیدہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں جسے انسان کی اقل خبول نہ کرتی ہو جس اقیدے کو سمجھانے کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھنے پڑتی ہو جیسے حیسائیوں نے لکھی تسلیس کو سمجھانے کے لیے ایسا نہیں ہے ساتھ ستری واضح شریعت ہماری شریعت کی صفائی ہے کہ یہ انسانی خطرت کو اپیل کرتی ہے بالکل واضح جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے دراشتے ہو انہی کو معبود بناتے ہو کتنا صاف عقیدہ ہے یا نہیں ہندو کا عقیدہ اپنے ہاتھ سے بھن کو دراشتے اس کے سامنے جھگنا اس عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہندو کو بڑے پاپر بل لے پڑتے ہیں بہت تکلفات سے کام لینا پڑتا ہے ہندو مندروں میں چوہوں کی عبادت بھی کرتے ہیں مندروں کی عبادت بھی کرتے ہیں اس کے لیے ان کو بہت ساری کہانیاں گھر نہیں پڑتی ہیں مسلمان اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جس نے بنایا وہ سب سے زیادہ اس پامل ہے کہ اس کی عبادت بھی کریٹر وہ ہے بنانے والا وہ ہے بہت ہال نیئی ایس کر رہا تھا شاہر کر رہا تھا تو ذہن سے نگل گیا تو بات چل لیں ہاں انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں تو بعض نفع موضوع ایک شروع کرتا ہوں درمیان میں بات کوئی تبدیل ہوتی ہے تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی تو آپ حضرات یاد دلا دیا کریں حافظہ میرا کمزور نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے کے پاس جب بہت ساری چیزوں کی معلومات اکھٹی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اُبل اُبل کے نکل گھرنے لگتی ہے ان کو جیسے برطن میں آپ زیادہ لوگ ڈال دیں گے برطن تو بہت بڑا ہے اس میں کوئی شباہ نہیں لیکن آپ نے اس میں جو چیزیں ڈال دیں وہ برطن سے بھی زیادہ بڑی ہیں تو وہ نیچے گرنے لگتی ہیں تو ایسے انسان کا دماغ محدود ہے اس میں بہت ساری چیزیں انسٹال کر دی جائیں بہت ساری چیزیں ڈال دی جائیں تو ہارڈ ڈسک چھوٹی پڑ جاتی ہے اس میں پھر پرانی چیزیں اُبل کے نیچے گرنے لگتی ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں اُبل اُبل کے نیچے گرنے لگتی ہیں تو وہ اس کو حافظے کی کمزوری نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں کہ دماغ کے برڈن جو ہے بورٹ جو ہے وہ دماغ کے حجم سے زیادہ ہے سمجھ میں نہیں ہاری پر رہتا ہے تو میں ہی اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں محدود اور یہ اپنی محدود صلاحیتوں اور کمزوریوں کا اعتراف نہیں کرتا اعتراف نہیں کرتا جہاں دنیا میں اسے ضرورت پڑتی ہے اعتراف کرنے کی وہاں تو کرے گا اعتراف مثلا کوئی اگر بیمار ہو جائے معلوم ہے کہ میں اپنا علاج خود نہیں کر سکتا یہاں فورا اعتراف کریں گے بھائی دوکٹر مجھ سے زیادہ پڑا لکھا ہے میں دوکٹر کی رائے پر اعتراف کروں ایسے ہی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا خیال ہے بھائی کوئی غلط بات کہوں تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہاتھ پڑا کرتی مولی صاحب یہ بات غلط کر رہے ہوں یہاں اعتراف کرتے ہیں یہاں دوکٹر کے سامنے دوزانوں بیٹھنے میں کوئی اپنی توہین محسوس نہیں ہوتی جو پرچہ پر لکھے دے دے گا اگرچہ وہ کیڑے مخوڑے لکھے دیتا ہے جو میڈیکل والا کوڑ بڑ زبان سمجھتا ہے کہ یہ کوڑ میں اس نے کیا لکھا ہوئے سمجھتا ہے یہ ہماری آپس کی سیٹنگ ہے اس لئے وہ سیکٹران بھی لکھے گا نہ ایسا کر کے لکھے گا کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آگا کیا لکھا ہوئے لیکن میڈیکل والا اس کو دیتے ہی سمجھ جائے گا کیا لکھا ہوئے ان تمام باتوں کے باوجود ہم علاج کرانے میں کس پر اعتماد کرتے ہیں میرے بھائی بتاؤ ڈاکٹر کیوں ہم کہتے ہیں اس فیلڈ میں یہ ہم سے زیادہ پڑا لکھا ہے ہم خود علاج کریں گے تو نقصان ہو جائے گا یہاں اپنی جہالت کا اعتراض کرنے میں کسی کو آر محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ اگر یہاں تکبر کیا آپ نے تو آپ کو بتا ہے اپنے جسم سے ہاتھ بھونے پڑ جائیں گے اور بیمار ہو جاؤ گا تدریش میں پڑ جاؤ گا کاروبار میں پیسہ لگانا ہے اگر جس کاروبار کو اختیار کریں گے اس کے ماہرین سے مشورہ لیں کوئی پرندوں کا کام کرتا ہے پرندوں کا کاروبار تو جنہوں نے پہلے سے یہ سیٹ اپ چلایا ہوگا پنجرہ کیسا ہونے چاہیے خورات کیا ہونے چاہیے یہ والے جانبر مناسب ہیں یہ والے توٹے مناسب ہیں اور اسٹیلین مناسب رہے گا یہ کوکٹیل ہے پھر اس میں مختلف آرہ سامنے آتی ہے لیکن اپنی رائے کو خود مختار نہیں ہو جاتا کہ نئی جی مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں محقق ہوں مقلد نہیں ہوں کبھی کوئی نہیں کہے گا میں محقق ہوں تقلید نہیں کرتا کبھی سنا کہ کوئی بیمار کھڑا ہو آپ اس کے پاس جائیں کوئی ڈاکٹر کو دکھا کہتا ہے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا میں خود محقق ہوں میں دوکٹری کتابیں دیکھتا رہے لوگیسی کی کتابیں دیکھتا خود اپنے لئے دعا تصویز کروں گا لوگ کہیں گے اسی تحقیق میں تیرا جنازہ اُڑے جائے گا تجھے شفاہ نہیں ملے گا لوگ کہیں گے ایک محقق کا جنازہ ہے اس کا ذرا دھوم سے نکلے شیر تو یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہاں لوگ کہیں گے وہ حقق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہاں تقلید کرتے ہوئے آر وحسوس نہیں ہوتی اس لئے کہ جسم کا نقصان ہے کاروار کا نقصان ہے پیسے کا نقصان ہے تعلیم کے میدان میں تعلیم کے میدان میں لوگ مشورہ لیتے ہیں اس فیل کے ماہرین سے عدالت میں دیکھیں آپ کیس سم رہے آپ کا وکیل سے مشورہ لیں گے آپ اور اس کی رائے پر عمل بھی کریں گے خود سے عدالت کے پٹیرے میں جا کے کوئی بھی کھڑا ہو جاتا آج ایک صاحب کا کیس سامنے آیا تو مجھے اپنے ارودا سنا رہے تھے کہ کوئی غلطی ہوئی ان سے کیس ہو گیا جیل ہو گئی دو مہینے کی دو مہینے کی یا سترہ مہینے کی مجھے یاد نہیں تو کہنے لگے کہ میں اگر واقعی مانگ لیتا تو مجھے جیل سے رہائی مل جاتی میں نے کہا پھر آپ نے مخالف پارٹی سے معافی کیوں نہیں مانگی کہنے لگے وکیل نے مشورہ دیا تھا کہ معافی نہیں مانگلا سزا پوری کر کے نکلنا میں نے کہا بھئی یہ کیوں کہنے وکیل بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا اگر معافی مانگ لی تمہارے کاغذات میں تمہارا ریکارڈ خراب ہو جائے گا جس شعبے میں ملازمت کر رہے ہو ہمیشہ کیلئے ایک چھاپ لگ جائے گی کہ اس نے اعتناعہ کے جرم کر لیا تھا اب یہ کس سے مشورہ لیا اور ان کی سمجھ میں آگئے بات تو صحیح ہے تھوڑے سے دنوں کی جیلیں کاٹنا جیسے کوئی مسئلہ فورد اس کے ماہرین سے مشورہ لیا جاتا ہے صرف مشورہ نہیں لیا جاتا بلکہ ان کی رائے پر عمل بھی کیا جاتا ہے ایک وکیل کی رائے کو لیں گے چھوڑیں گے تو دوسرے وکیل بھی کی رائے کو لیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیس ہوا اور میں تمام وکیلوں کے اٹھا پھے گو بھوڑوں میں خود اتنا ذہین سمجھدار ہوں کہ مجھے عدالت کے کٹہرے میں تھڑے ہو کر اپنا کیس لڑنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہیں گے بھائی تو جس ملک قانون کے مطابق کیس لڑ رہا ہے اس ملک کے قانون جاننے والے وکیل ہوتے آپ نے قانون کی کتابیں نہیں پڑی سمن میری آری بات یہاں بھی لوگ ماندین پر اعتماد کرتے ہیں کیوں یہاں توازوں اختیار کرنے میں اپنی تومی محسوس نہیں ہوتی اس لیے کہ نقصان ہے کیس ہار جائیں گے عجیب بات یہ ہے کہ ان معاملات میں تو آج کا انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے وہ راستہ جن پر آخرت کی نجات موقوف ہے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے جس راستے پر اس راستے میں ہر شخص مختار بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہ مجھے اللہ رسول کی تعلیمات کی ضرورت اور اگر اللہ رسول کی تعلیمات ہے تو ان تعلیمات کو سمجھنے کیلئے نہ مجھے کسی عالم کی رہنمائی کی ضرورت میں خود سے جو فیصلہ کرتا ہوں وہ فیصلہ یہ اس کی علامت ہے اس شخص کو جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے یہ جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس منمانی زندگی پر شریعت کا لیبل لگا رہا ہے اسلام کا لیبل لگا رہا ہے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولویوں کی باتوں میں آنا شروع ہو جائیں مولویوں کے اپس اختلافات یہ ہو کتنے ایک اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں میرے بھائی اختلافات کیا صرف مولویوں میں ہیں ڈاکٹروں میں نہیں بتائیں حکیموں میں نہیں وکیلوں میں نہیں جو لوگ کاروبار کے ماہرین اختلاف نہیں تو آپ کسی ایک کے پاس ہیں میں یہ کاروبار کہہ یہ اس میں پیسہ لگایا تو جتنا پیسہ ہے وہ بھی جائے گا دوسرا کہہ سبحان اللہ اس سے بہتر تو کوئی کاروبار ہے ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جتنے ڈاکٹر اتنی باتیں اتنے مشکے اتنی لیکن انسان پھر بھی کسی نے کسی داکٹر کو اپنی رائے سے منتخب کرتا ہے کہ وہ علاج کوئی نہیں سے کرانا ایک سے دل اچاٹ ہوگا دوسرے کے پاس جائے اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے جو غلطی کا امکان زیادہ ہے داکٹر سے غلطی کا امکان کم ہے تو میرے بھائی یہی بات علماء کے بارے میں کیوں نہیں سوچ لے اور یاد رکھو اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سارے ڈاکٹر برحق رہیں گے قیامت تک یا ڈاکٹروں کی ایک جماعت برحق رہے گی لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ علماء کی ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے دنیا کے سارے علماء گمرا ہو جائیں اور آپ کو جماعت المسلمین بنانا پڑ جائے لا تزار توابع فتح من امت غارجین على اللہ میری امت کے برو ہمیشہ حق پر غالب رہے گا لا تغر روهم بل خلال جو شخص انہیں رسمہ کرنے کی اور اللہ کے رسول نے اس امت کے علماء کے لئے بشارت دی ہے آج لوگوں کو منفی باتیں تو بہت اچھی طرح یاد رہتی ہے مصبت باتیں یاد نہیں رہتی ایک صاحب کوئی حدیث سنانے لگے کہ حدیث میں آتا ہے 50 صدی کے علماء سب سے بہترین علماء میں نے کہ بھائی اول کوئی حدیث نہیں من گھرک ایسی کوئی حدیث اللہ کی نبی نے نہیں فرمائی اور یہ کلام نبوت کے منافع اللہ کے نبی علماء کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں پھر دین سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا پھر اپنی ملمانی گزارو جب دین سکھانے والا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو ترغییب دے گے پھر جو چاہے کرنا یہ اللہ کے رسول پر بہت 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 آمد نے ایسی کوئی بات نہیں کرمائی بعض اگر آپ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے علماء کے بارے جو آیات قرآن مدید میں نازل ہوئی وہ علامات جب اس امت کے بعد علماء میں دیکھتے ہیں تو سب تو اس کی لکیٹ میں لے لیتے شرآن مجید میں اللہ نے فرمائی ایو 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 بہت سے یہود اور نصارہ کے علماء یہود و نصارہ کے بہت سے علماء ایسے ہے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ناحق طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے سا ستری شریعت کی باتیں چھوڑ کر وہ باتیں کر جن سے لوگ خوش ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی طرف سے حدیعوں کا سلسلہ چلتا رہے سمجھ رہے بات ہمارے حضرت نسکر رشید عمص رابط اللہ امریکہ اور برطانیہ دور پر گئے بیانات کے لئے اسی زمانے میں مدرسے کی بنیاد بھی پڑھ شکی تھی جام اطور رشید تو حضرت فرماتے مجھے وہاں جا کے خیال آیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے مدرسے کی چونکہ ابھی بنیاد پڑھی ہیں تو یہ چندہ لینے کے لئے نام بیانات کا استعمال ہو رہا ہے اور مقصد دورے کا کیا چندہ لینے امریکہ اور برطانیہ سے تو حضرت تو اس چیز کے بڑے خلاف تھے کہ علماء خود اس طرح سے چندہ کے لئے گھومیں پھریں تو فرماتے مجھے خیال آیا تو میں نے سرجہ میں وہاں بیانات میں اعلان کر ہوا کہ چندہ معاملے نہیں آئے یہ میرا سفر خالصتا تبلیغی سفر ہے چندے کے لئے میں نے نہ سفر کو اس کے لئے در بدر پھر نا یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے اور اگر جانا بھی ہے تو اس کے پھر چندے کا نام دیا جائے بیان کا نام نہ دیا جائے تو اگر فرماتے مجھے خیال ہوا کہ میں اعلان کرنی یہاں لوگوں میں کہ میرا مقصد یہ نہیں پھر فرماتے مجھے یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے بیانات جس قسم کے ہو رہے ہیں اس سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ چندہ ماغنے نہیں آئے کیونکہ بیانات ایسے کھڑے کھڑے ہو رہے تھے کھڑے کھڑے ایسے کھڑے بیانات ہو داری کٹانے والوں کے خلاف بے پردہ عورتوں کے خلاف تو وہاں پچاروں کی اکثریت ایسے ہی ہے وہاں تو فرماتے مجھے خیال ہوا کہ یہ وزاہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ کچھ اور مقصد کیلئے آئے کیونکہ جس کا مقصد کیسے نکلوانا ہوتا ہے پھر وہ لوگوں سے وہ باتیں کرے گا جس سے لوگ زندہ بات کے نعرے لگائیں تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے بہت سے علماء سب کی بات قرآن میں نہیں کر رہا یاد رکھیں سارے علماء ان کے بھی گمرا نہیں تھے ان کے بہت سے علماء کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کیا یہود و نصارہ کے لئے اس میں دلیل نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء محمد صلی اللہ سلم کی بشارت دے رہے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تمہارے پاس بھی دو قسم کے علماء ہیں ایک وہ علماء جو لوگوں کا مال ناہ طریقے سے کھاتے اور وہ علماء جو بشارت دے رہے خوش خبری دے رہے کہ وہ محمد صلی اللہ صلی اللہ ہے تو تم اپنے ان علماء کی اتباع کیوں نہیں کرتے کھانے والے بولویوں کی پیشو کیوں چلتے ہو اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن نے بنی اسرائیل کو بھی اپنے علماء کی اتباع کا حکم دیا ہے اس لئے کہ عوام کو معلوم نہیں تھا کہ تورا اور انجیل میں نبی کے بارے میں کیا بشارت ہے یہ بات ان کے علماء جانتے تھے تو اللہ نے فرمایا تمہارے ہاں دو قسم کے علماء ہیں ایک برحق اور ایک ظالم دنیا دار تو تم اہل حق علماء کی اتباع کیوں نہیں کرتے تو بنی اسرائیل میں سارے گھمرا نہیں ہوئے تھے تو ہم میں سارے گھمرا کیسے ہو سکتے جس امت کے بچانے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جب بنی اسرائیل کو اپنے اہل حق علماء کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس امت ہونے کی علامت قرآن نے کیا بتائی ہے کہ یہود و مسارہ کے بہت سے علماء لوگوں کا مال ناحب طریقے سے کھاتے ہیں تو معاملہ آسان ہوگی بہت آسان ہوگی دیش میں کون ناحب طریقے سے کھا رہا ہے اور کون نہیں کھا رہا ناحب طریقے سے کھانے کا طریقہ لوگ واہوہ کریں اور جن بناہوں میں برائیوں میں لوگ مبتلا ہیں ان سے چشم کوشی کی جائے اس پہ بولا نہ جائے تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں آج لوگ یہ چاہتے ہے کہ ہمارے سامنے صرف فضائل کی بات بیان ہو بناہ پر اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے اس کی بات بیان نہ آج لوگ یہ چاہتے ہیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شریعت کے ان احکام کے بارے میں متعلے ہو جائے جن پر عمل کرنے سے وہ ہماری سرما بردار بن جائے شریعت کے وہ احکام شریعت کے وہ اولاد جس پہ ہماری اولاد ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں ایسے تو اولاد کے آنکھیں دکھانا مہواب کو کسی صورت میں جائز نہیں یہاں آنکھیں دکھانے کا مطلب یہ کہ ہماری مخالفہ شروع کر دے ایسی شریعت ہمیں نہیں چاہیے چاہیے میں اکثر و بیشتر والدین کے حقوق پر بیان کرتا رہتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ اولاد کے حقوق پر بھی بیان کرو کیونکہ آج والدین اولاد کے بہت سارے حقوق اگا کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کیلئے تیار نہیں ہے بس وہ یہ چاہتے کہ ہمارا بچہ تو ہمارا بن کے رہے اولاد سے نطالق شریعت نے ہم دو جو ذمہ داریاں لگائی ہے وہ ہم پوری نہ کریں اب میں وہ بیان کرتا ہوں کہ لوگ بھی رکھنا شروع ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو باغی بنا رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو بھئی یہ باغی بنانے والی بات نہیں ہے جس اللہ نے اولاد کو مجبور کیا کہ ماباب کے سامنے اُس نہ کو دیئے فون آتے ہیں ہمارے پاس حمل ٹھہر گیا گرا دیں اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس جس مطفے کو اللہ نے زندگی دینے کے لئے منتخف کر لیا سیلیکٹ کر لیا والدین اس کو ضائع بولو بھائی نہیں کر سکتے کرو ارب و سیلز میں سے ایک ہی سیلیکشن ہوتی ہے ایک ہی سیلیکشن ہوتی ہے ماں کے رحم میں جس کو اللہ انسان بنانے کے لئے منتخف کرتے حمل ٹھیرتا ہے گلانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہے نیا بیوی ہم بچے کیسے پالیں گے کیسے پالیں گے ابھی بھی میرے پاس میسیج پڑے ہوئے ان باکس میں پڑے ہوئے لوگ ایک بچہ تھا ابھی فوراں دوسرا حمل ٹھہر گیا کیسے پالیں گے میرا دل چاہتا ہے ان سے کہو کہ اگر تمہارے ماں باک تمہارے ساتھ یہ سنوک کرتے آج تمہیں زندگی کی نعمت نہ ملتی جیسے انہوں نے پالا ہے ویسے ہی تو وہ بھی پالنا پڑے گا بڑے آرام سے گرا دیتے گرا دیتے کوئی مسئلہ ہی نہیں اور بات بد بخت حمل میں زندگی ٹھہر نے کے بعد زندہ ہونے کے بات گرا دیتے ہیں بچے میں جان پڑ گئی پھر گرا دیتے ہیں کس قدر بدبختی کی بات ہے کس قدر بدبختی کی بات ماں باک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو فتل کریں نہ پیدا ہونے کے بعد اختیار نہ پیدا ہونے سے پہلے حمل روک سکتے کسی مجبوری روک نہ اور چیز ہے ٹھہر جانے کے بعد گرا دینا یہ جرم ہے سر موت ہو رہی اللہ فرماتے اس دن کو یاد کرو جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا جرم کیا تھا تیرے درگور کر دیا علامہ ابن کثیر فرماتے کہ جو والدین حمل گرا دیتے ہیں وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں اس بچے کو زندگی دے کے اللہ پوچھے گا بتا میں نے تو تجھے دنیا میں آنے کے لئے سیلیکٹ کیا تھا تیرا جرم کیا جس کی وجہ سے تیرے ماں بات نے تجھے ضائع کر دیا والدین کہتے ہیں مہنگائی ہے اتنا بڑا تانہ ہے اللہ میں اس مہنگائی کا ملکر نہیں ہوں لیکن مہنگائی کی وجہ سے بچے کو ضائع کر دی یہ اللہ پر اتنا بڑا انظام ہے وہ ماں بات یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس مہنگائی میں اللہ نے ہمیں بھی تو جوان کر کے دکھایا نہیں دکھایا ہمیں بھی تو اٹی کھلائی نہیں کھلائی آپ کیوں نہیں مرگے مہنگائی میں بھوک سے آپ کے فاتح کیوں نہیں پڑ رہے جس اللہ نے تمہیں کھلا کے دکھا ہے اس مہنگائی میں اللہ تمہاری اولاد تو کیوں نہیں کھلا سکتا اب یہ باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہے یہ خطرنات باتیں ہوں خطرنات وَإِذَا قَرْنَا مِثَاقَ مِثَاقَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيْهِنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اللہ فرماتے ہم نے یہود و نصارہ کے علماء سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا معاہدہ لیا تھا مضبوط معاہدہ کہ تم نے طورہ اور انجیل لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنی ہے چھپانا نہیں ہے اس کو اس آیت میں اللہ نے اس امت کے علماء کو بتا دیا کہ جب یہ یہود و نصارہ سے معاہدہ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے علماء سے تو یہ معاہدہ اور بھی زیادہ ہے کیونکہ اس امت کے علماء کے بعد پیغمبر آ سکتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا یہ علماء ہی پیغمبروں کے تھے مقام تو باطل علماء علماء کی جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ کیا ہے ناحب طریقے سے لوگوں کا مال کھانا غلق باتیں بیان کر کے مندھڑک جسے کہانیاں بیان کر گئی تاکہ لوگ بابا کریں اور وہ حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی تھانی رحم اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہات میں کسی میت کا انتقال ہوگی یا میت ہوگی تو دستور ہے جمعرات کو مولی صاحب کو میت کا کھانا پہنچانے کا دہاتوں میں سمجھتے مولی صاحب کھائیں گے تو ہماری میت کو سوا پہنچے گا تو مولی صاحب بھی کچھ نہیں کہتے تھے خود سے آرہے آنے کو خود سے آرہے آنے کو اتفاق کے بعد ہے کہ ایک جمعرات کو ناغا ہو گیا لوگ نہیں لے کر آئے حقیب الامہ فرماتے کہ یہ مولی صاحب ڈنڈا لے کے مزید میں گھمارے ہوای کسی کو ایسی نظر کچھ نہیں آرہا سامنے مار رہا لوگ نے کوئی سے حضرت کیا ہو گیا آپ کو کسی ہواوں میں ڈنڈے گھمارے تو کہنے لگے کہ تمہاری مئیت کی جو روح ہے کبھی در سے آرہی کبھی در سے آرہی کبھی کھانا نہیں پہنچا میں ڈنڈے مہار مہار کے بھگا رہا ہوں لوگوں نے کہا ہمارے مردے کی روح کو ڈنڈے پلیز نہ مار ہم آپ کو دوبارہ سے پہنچا دیں یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے لیکن حقیقت یہ ہے آپ مزاروں پہ دیکھیں دیکھیں مزار پہ دیکھ چلانا محمد صلی اللہ علیہ سلم صحابہ اکرام میں سے کوئی کبھی آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام کے روزہ اتھر پہ کسی نے دیکھ کیا کوئی چوکلیٹ چوکلیٹ چڑھا دیکھا کسی کبھی دیکھا صحابہ اکرام کی ہزار قبر جنت الوقی میں کوئی دیگ چڑھا کے دیکھے وہاں دیکھ چڑھا کے دیکھے جسے کبھی چڑھا کبھی اس کے مزار پہ یہاں دیکھے چڑھ رہی ہوں گی تھوڑے دنوں میں تو اللہ کے نبی اور صحابہ سے بڑا علی اللہ تو نہیں سکتا ہے شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ تعالی بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی یہ سب مولی اکرام تھے لیکن صحابہ سے بہت کم درجے بڑے اسے بڑا علی اللہ ایک ادنہ سے ادنہ کے صحابی کی پاؤں کی خواب کے برابر بھی نہیں میں سے بڑا علی اللہ ایک مرتبہ امار مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کوشا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز پانچوے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قطعہ مشہور تھا حضرت معاویہ کے بارے میں بار حضرت کی یہ اشکال ہوتا تھا کہ ان کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی ہے نبی کے دعوی سے بار حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اہل سنت نہیں کرتے تھے امام مالک بھی اہل سنت وال جماعت کے امام ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے پوچھنے والے کا محروم امام مالک اس سوال پہ غضبناک ہو گئے سوال پہ غضبناک ہو گئے فرمایا کہ معاویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں آپ کی معیت میں جس گھوڑے پر سوال ہو کے جس گھوڑے پر سوال جہاد کیا کر تھے عمر بن عبد عزیز اس گھوڑے کی پاؤں کی خواہ کے برابر بھی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پہلی بات جس کو نبوت کے جمال کے دیدار کی دولت مل جائے جس نے نبی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور پھر نبی کی موجودگی میں ایک جہاد پہلی بات جہاد بہت بری عبادت پھر وہ جہاد جو تمام پیغمروں کے سردار کی مئی ایک نبی کی مئی اور کی نبی میں ایسا جو تمام پیغمروں کا سردار ہو اس کی مئی میں جہاد ہم اور آپ اس جہاد کرنے والی کی فضیلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے آج ایم اسلامیات کی کتابوں میں حضرت حضرت حکیم الاما رحمہ اللہ تعالیٰ کہ والد کا اپنے بھائی سے کچھ اختلاف ہوگی کسی مسئلے پر تو حکیم الاما چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے بھی اپنے چچا کے خلاف کوئی لفظ بول دیا یہ سوچا ہوگا کہ میرے والد ساتھ خوش ہو جائیں گے کہ میں اپنے باپ کی ساتھ لے رہا ہو اور چچا کی مخالف تو فرماتے میرے والد نے زور سے کھیش کے ایک پھڑ مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا وہ میرا بھائی ہے میرے لیول کا آدمی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں تمہارے لئے اس سے اختلاف کرنا ضرور نہیں تمہارے نے معاقیہ ان کا مقام ہمارے مقام سے اتنا اوچا ہے جب عمر بن عبدالعزیز سے اوچا ہے تو ہم اور آپ کیا ہوتے ان کا اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے بارے میں ہم تفسرہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ اللہ نے تو قرآن میں اپنے نبی کو بھی تملیحات کیے مگر کسی صحابی میں یہ مجالتی کے نبی کو تنبیحات کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک نابی صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سرداروں کو جمع کر کے بیان فرمارے جب ایک نابی صحابی آئے دورتے ہوئے طلب لے کے اللہ کے نبی نے لفرد سے مو پھر لیا اور پیشانی پہ سلوٹیں آگئیں اللہ رب العزت نے آیات نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا ان کی پیشانی پہ بل آگئے انجا ابو العام صرف اس لیے کہ نابی نہ آگیا تھا یہ انداز تنبیم کا اللہ کے لئے مناسب ہے کسی امتی کے لئے مناسب نہیں ہے کسی صحابی نے نبی کو نہیں کہا کہتے تو کافر ہو جاتے اس وقت اب اگر کوئی اس سے استدلال کرے کہ اللہ نے جب نبی کو کمبی کر دی تو ہم بھی تو بلا سکتے اسے کیا کہا جائے گا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کے برابر علی نے حضرت معاقیہ سے اختلاف کیا تو یہ ان کی شان کے لائق تھا ہماری اور آپ کے شان کے لائق نہیں ہے اور کمان کی بات ہے کہ اختلاف بھی رہا نہیں ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو جب اختلاف ختم ہو جائے تو قلالہ میں وہ حضرت اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک حضرت علی کی شہادت میں حضرت معاویہ کا دخل نہیں تھا اگر ہوتا تو ماں اللہ نقلے تو باپ کے قاتل کے ہاتھ کے کل بھی بیعت نہیں ہوتا نمبر دو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بازوان حال دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرے والد اور حضرت معاویہ کا جو اختلاف تھا وہ اجتہادی بنیادوں پر تھا ذاتیات پر نہیں تھا لوگوں نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے والد نے حضرت معاویہ سے جنگ لڑی ہے حضرت علی نے کیوں لڑی تھی جنگ سیاسی مفاد نہیں تھے ذاتی مفاد بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ کو مجھ سے اختلاف کی اجازت نہیں اگر دیدی اجازت تو اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیل ہو جائے گی اور یہ بھی قرآن کی آیت پر عمل کیا اگر دونوں میں سے ایک قرآن کہہ رہے معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے جو کہ حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا لہذا میرا سوہر بابیوں میں نہیں ہوگا بابیوں میں اس وقت جب کسی کی حکومت کو پہلے تسلیم کیا جائے اور ایک بڑھو صحابہ جو نہ ادھر نہ ادھر بہت بڑھو وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے اپنے انتقال کے بعد خطروں کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا ان خطروں میں تمام فرقوں سے دستردار ہو کے بیٹھ جانا تو ہم ان تمام سے دستردار ہو کے بیٹھ گئے ہر ایک کا مقصد حدیث پر عمل قرآن پر عمل اس کی فهم اختلاف کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشارہ دیتی حضرت حسل کو کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو فریق میں سنو کروائیں گے حضرت حسل سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد محترم کو لڑتے رہے آپ جو سنو کر رہے سب نے کہ آپ امیر مومینین بن جائیں ہم سب آپ کے ہاتھ کے دیت کریں گے حضرت حسل کو خیال ہوا کہ اگر میں امیر مومینین بن جاتا ہوں ٹھیک اکثریت میرے ساتھ ہوگی لیکن بہت سے لوگ ان کے ساتھ بھی ہوں گے امت ایک خلیفہ پر جمع نہیں ہوگی یہ معلوم تھا کہ اکثریت میرے ساتھ ہوگی آپ خلافت سے دست بردار ہوگئے اس میں سبق دے دیا حکمرانوں کو کہ امت کی اجتماعی خیر خواہی دیکھو اپنی ذات کو نہ دیکھو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اس میں تو ہمارے لئے ذلت اور آر کی بات ہے کہ آپ کے والد نے اختلاق کیا بجائے بدلہ لینے بجائے لڑنے کہ آپ ان کو امیر المؤمنین تصمیل کر رہے ہیں یہ تو آر اور ذلت کی بات ہے حضرت حسن نے جواب دیا اخترق العار علن نار میں جہنم کی آر پر دنیا کی آر کو ترجی دیتا ہوں کیوں جہنم کی آر میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے دو خریقوں کی تلوار حافظ میں چلے تو بات پھر موضوع سے ہر جاتی ہے بہرحل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بات لوگوں کے فائدے کی اللہ وہ بات زبان سے کہلوا دے نیز کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ عبدالعزت نے ہر دور میں دو قسم کیونکہ علماء رکھے اہل حق اور غمراء ظال غمراء عوام کو حکم دیا ہے ہر دور میں کہ جو عام عامی لوگ ہیں وہ علماء کی اتباع کریں علماء کی اتباع کریں اہل حق علماء خود مختار بننے کی کوشش نہ کریں خود مختار بننے کی کوشش نہ کریں مستقل بزاق بننے کی کوشش نہ کریں مستقل بزاق علماء نے لکھے جو مستقل بزاق ہوتا ہے وہ مستقل بدزاق بن جاتا ہے مستقل بدزاق بن جاتا ہے یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں کوئی بڑی بشارت نہیں جبکہ اس امت کے علماء کے بارے میں حدیث میں بشارت ہے العلماء ورسط الانبیاء صحیح حدیث ہے فرمایا علماء انبیاء کے بارے سے کیونکہ اب نبی نہیں آسکتا تو اللہ علماء کے ذریعے انبیاء کی وراثت اور انبیاء کے حلوق کو زندہ رکھیں گے اور اس حدیث میں ایک عجیب حکمت کی بات بھی ہے ان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ علماء انبیاء کے خلفاء ہیں انبیاء کے جانشین ہیں انبیاء کے نائب ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ نے وراست کللل استعمال کیا وراست کللل وراست مال میں ہوتی ہے وراست کسے کہتے باق کو مرنے کے بعد جو سوان ہے اولاد اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتی نہیں ہمارا بات ہے کسی کو ہاتھ بھی لگانے دیتے ہاتھ و ہاتھ دیتے اس سارے سامان کو اللہ کے نبی نے اس میں بتا دیا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر مال کو نہیں چھوڑ گئے جاتے نحن معشر الانبیاء لا نویث مراث صحیح حدیث ہے کہ ہم پیغمبروں کی جماعت مال کو مراث نہیں بناتے یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ کسی نبی کا مال گراست میں تخصیم نہیں ہوتا کسی نبی کا مال تخصیم نہیں ہوتا یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے تو آپ نے کیا فرمائے میں جو گراست چھوڑ جا رہا ہوں وہ کون ہیں علماء ہیں لہذا ان کی طرف ایسے یعنی گوئے حدیث کا مقوم یہ ہوا ایسے جھتے جیسے اولاد اپنے باپ کے مال کی طرف زفٹ کی ہے اگر ہدایت پر قائم رہنا ہے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو ان علماء کی خدر کرو اور ایسے ان کو مضبوطی سے تھام یہ سوچ کے یہ پیغمبر کی گراست باپ کی گراست کو مضبوطی سے تھام جاتا اور پیغمبر کی گراست کو اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے تھام جائے گا اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہم کسی مولوی کو نہیں مانگو کسی مولوی کو نہیں مانگو سارے ایسے یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید ارس کروں گا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء نہیں لہالا علماء کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ ہمیں کوئی ایسے مولوی صاحب چاہئے جو اتنے اچھے ہو جیسے پیغمبر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہئے اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو کوئی بھی نہیں چاہئے کیونکہ اتنے اچھے کوئی بھی وہ نساب نہیں ہو سکتے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ پھر جب علماء سے عقیدت شروع کر دیتے کہا وہ یہ بڑے اچھے ہے یہ حق بات بتاتے ہیں اہیم کے لحاظ سے باتیں بھی صحیح کرتے سوہج میں آتی ہیں آمال بھی دیکھ لیں بھئی ماشاء اللہ بنا سب سے گھر میں پردہ کرار گھر ٹی نہیں اب لوگ سمجھتے کس کا مطلب ہے یہ پیغمبر کے وارث ہے اب وہ مولوی صاحب بھی بہرحال اسی پندروی صدی کے مولوی صاحب ہے پہلی بات کوئی ہے نمبر دو انسان پہلے مولوی صاحب بعد میں ہے نمبر تین وہ پیغمبر نہیں ہے لہذا اور پھر صحابی بھی نہیں تابعی بھی نہیں صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے صحابہ سے بھی تو بولوی صاحب سے کیوں نہیں ہو سکتی میرے بھائی بڑے صحابہ سے بھی کچھ خطائیں ہوئی ہیں لیکن پھر دی ہم ان کے جنتی اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی نیکیہ ان کی خطائوں پہ غالب ہے انہوں نے اس وقت پیغمبر کا صاحب دیا جب صاحب دینے والا کوئی نہیں تھا اس لیے اللہ اعلان کر رہا ہے رضی اللہ ان کے تمام گناہوں کے باوجود اللہ ان سے راضی ہے غلطی ہو کہ باوجود اللہ ان سے راضی خطائوں کے باوجود اللہ ان سے راضی ایک شخص نے اعتراض کیا کسی بزرگ محدث کے سامنے تابعین کے دور کی بات ہے وہ صاحبہ کا دشمن تھا اس نے اعتراض یہ کیا کہ حضرت عثمان دیتو کیا ان لوگوں میں تھے جو غزبہ اہد میں جب مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی تو بہت سے حضرت پیچھے کی طرف پلٹے تو کیا حضرت عثمان ان لوگوں میں سے نہیں تھے عبداللہ بن عمر سے یہ اعتراض کیا عبداللہ بن عمر سے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ عثمان کی اس خطہ کو قرآن نے اعلان کر کے مات کیا ہے قرآن نے اعلان کیا کہ میں نے یہ خطہ صحابہ کی مات کر باقی عثمان کا ہر جن میں پیش پیش ہونا یہ بیت آج پیش اپنی بیٹی کسی کے نکال میں دیں اور مر جائے بیٹی سارا نزلہ سسرال پہ ڈال لگا انہوں نے مروایا ہے دوسری بیٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مروا لیا حالان کہ وہ اپنی مردی سے مری یہ بشاری کوئی دماغی ہو گئی تھی لیکن اتنا بددوان کسی دلی کے وغیر دامات کے اعزام سفیل کر گئی باتیں ایسی کرتے جس سے وہ نفسی آتی طور پر یہ نہیں دیکھ رہے گی کس قسم کی باتیں کرتی ہوں گی وہ تو آج کل خواتیم ایسی باتیں کرتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ عجیب سی چیز بن جاتا ہے میں اکثر ارز کرتا ہوں ہے ایک بیچارہ ذہنی مریض ہسپتال اپنی بیوی کو لے کے پہنچا اپنے علاج کے لئے بلکہ بیوی پہنچی ہو تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنے علاج کے لئے جاتا تو نفسیاتی ڈاکٹر سمجھ گیا کہ کیس کیا ہے یہ دماغ اس بیچارے کا خراب ہوا کیوں تو نفسیاتی ڈاکٹر آپ والوں نے نین کی گولیا زیادہ دیتے تو اس نے اس کی بیوی کو نین کی گولی ہوتی کہا کہ صبح دوپیر شام بیوی نے کہ میں کس ٹائم کھلاؤ ان کو نہیں کھلانی آپ نے خود کھانی ان کو نہیں کھلانی نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی انتقال کے بعد دوسری بیٹی دی ان کا بھی انتقال ہو گیا فرمایا میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دیتا کسی صحابی کی ایک خطہ کو دیکھنا اور اس کی خوبیوں کو نہ دیکھنا یہ تو میرے بھائی نائنصافی کی بات یہ تو بڑی نائنصافی کی بات تو جب صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے تو میرے بھائی پندوی صدی کے مولیوں کے بارے میں یہ نظریہ کیوں نہیں رکھ لیتے کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ایسی باریک باریک باتیں اور مولیوں کی پکرتے ہیں لوگ کہ میں کیا بتاؤ ہمیں تو واسطہ پڑھتا ہے نا یہ ہاں تک اطراز جو خوبی کی بات ہے اس کو بھی چلپے کیسے مجھے ایک دن ایک صاحب نے برائے راست کو نہیں سامنے کو حضرت ماشاءاللہ حضرت پیشے باتیں ایک صاحب کہ ٹکے بیٹھتا ہی نہیں کہے مولی ٹکے بیٹھتا ہی کبھی یوں کبھی ادھر جا رہا کبھی یوں جا رہا ہی ٹکے بیٹھا رہا اور جو بیٹھا ٹکے بیٹھا ہوا ہے کہہ دیکھو صرف کہہ یہ مولوی ہے ہلتا ہی نہیں اپنی نگا سے ہلتا ہی نہیں تو حضرت مولی صلیح شہید رحمت اللہ نے مولوی پر ایک اللہ ان کے درجات کو بلند کرے مضمون لکھا اس مضمون کا نام لکھا ملامتی فرقہ یعنی ایسا فرقہ کہ اس کو ملامت تو بار حال ہوگی کچھ بھی کر لے تو لکھا کہ مولوی اگر غریب ہو مسکین لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو بیک ورڈ قسم کے لوگ انہوں نے کبھی اچھا کھانا دیکھا ہی گھر میں تو یہ ہماری رہنوائی کیا کرے کپڑے نین کے پاک چپل دیکھو ان کی ٹوٹی فوٹی کپڑے دیکھو غریب ہوگا تو یہ اور اگر دولت آ رہی پجارہ ہوگے مولی صاحب سو وہ شام گھوم رہے کہنے نبی کو تو دو وٹ کی روڈی نہیں ملتی تھی اور یہ پجارہ نے گھوم رہے نبی کو تو جوہ کی روڈی نہیں ملتی تھی اور یہ پجارہ نے گھوم رہے ایک آدمی حضرت مفتی تقییس والی صاحب کے بارے میں اعتراض کرنے لگا کنے بڑے بزرگ اللہ والے آدمی ہیں کہنے لگے یہ مفتی تقییس صاحب بھی منگل بزار اور جمعیراد بزار میں سعودی خریدے تو ان کو پتا چلے کہ عوام کی مجبوری کیا ہیں یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں گھر بیٹھے ہوتے ان کے خادم رکھے لئے پرستہ انہوں نے ان کو کیا پتا پیاس ٹیماتر کا بھاؤ کیا ہے اور منگل بزار میں گھونتے لئے اس لئے کہہ رہے کہہ رہے ان کو بھی چاہیئے بڑے بڑے لوگ میں نے کہا بھائی مفتی تقیی صاحب کو منگل بزار میں گھونتے میں اچھے نہیں لگیں گے میں تو ان کی خواب کے برابر نہیں میں منگل بزار میں شاپنگ کرتا اچھا لگتا ہوں حضرت مفتی تقیی صاحب اگر منگل بزار سے شاپنگ کرے تو ہمارے لئے دوب مرنے کا وقام اتنے بڑے بزرگ ان کو اتنی بھی نہیں کہ گھر میں سونا لات تو پیسہ آگیا تو اطراض یہ بات یاد رکھے یہ جو امت کو جو کی روٹی کھانے کی ترغیب نہیں دی یہ اپنے لئے پسند کیا صحابہ میں صحابہ بدے دولت والے تھے نبی نے کسی کو نہیں کہ دولت کو دولت اگر دولت بزار خود بری چیز ہوتی تو اللہ سلمان علیہ السلام کو دولت اور حکومت نہ دیتا کسی پیغمبر کو غریب رکھ بتا دیا کہ میری نظر میں نہ دولت مند ہونا میار ہے نہ غریب ہونا آمان پر مدار ہے دولت میں اللہ کو نازی کرتا ہے وہ بھی ٹھیک جو غربت میں اللہ کو نازی کرے وہ بھی ٹھیک رہا یہ کہ نبی نے پھر غربت اختیار کیوں کی تو کہ اگر اللہ کے نبی دولت رکھتے تو قیامت تک غریبوں کو تسلی کیسے ہوتی آپ ہمارے مدارس میں جو غریب طلبہ ہیں جن کے اچھائے کیسے نہیں ہوتے میں ان کو کہتا ہوں دیکھو طلبہ کی بھی دولت مند غریب علماء کی بھی دولت مند اور غریب تو تم طلبہ ہوگی اس پہ یہ سوچ تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا حشر پیغمبر صلی اللہ کے ساتھ پہلے ہوگا کیونکہ نبی کی بھی یہی کہتی تھی خجور کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے میرے بھائی نہ کسی عالم کی دولت کو دیکھ کے بد گماں ہو نہ اس کی غربت کو دیکھ کے اصل چیز ہے دیکھنے کی عمل اور عمل میں بھی میں بتایا پیغمبر کے سو فیس عمل میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن صرف ایک کوتاہی جو قابل برداش نہیں ہے کسی عالم کی وہ یہ کہ اپنے بد عملی کو قرآن حدیث کا لیبن لگا کے صحیح ثابت کرنے کی کوش کرے یہ گمرانی کی بل کام الٹے اور نام استعمال ہو رہا ہے قرآن حدیث سارے حلوانہ رسولہ اور حوالے کس کے دیے جا رہے ہیں قرآن حدیث تو سعید ابن مسئیب رحمہ اللہ تعالی سے کسی لئے سوال کیا حضرت اچھے اور برے کا میرار کیا ہے سعید ابن مسئیب بہت بڑے تعبئی تھے انہوں نے فرمایا سوال کیا یا انہوں نے کسی مجلس میں نصیح کی فرمایا کہ میں نے لوگوں کی زندگیوں پر غور کیا تو مجھے کوئی ایسا برا شخص نظر نہیں آیا جس کے عامال میں اچھائی نہ ہو اور کوئی ایسا اچھا نظر نہیں آیا جس کے عامال میں کوئی برائی نہ ہو یہ بات ہو رہی ہے تعویین کے دور کی جو خیر قرون ہے سب سے دور اس دور میں بھی سعید بن وسید فرما رہے کہ ایک بھی شخص مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اچھا ہو مگر کسی برائی سے ہر قسم کی برائی سے پاک ہو کوئی برائی اس اچھے میں بھی ہوتی ہے لہذا اگر اچھائی کا میار یہ بنایا جائے کہ کوئی برائی نہ ہو تو کوئی اچھا رہے گئی اور یہ تو اللہ پہ الزام ہے ساری دنیا سے اچھے لوگ ختم میار یہ بنایا جس کی اچھائیا زیادہ برائیا کم وہ اچھا اور جس کی برائیا زیادہ اچھائیا کم وہ برا سمجھ میں آرہی تو یہ میار آپ حضرات بھی اپنے بارے میں بھی علماء کے مارے بنا لیں حضرت شیخ حدیث مولانا زخریہ رحمد نے لکھا کہ مولویوں کی ایک خصوصیت ایسی ہے علماء کی اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں میں یہ پہلے بتا دو آپ ہر جسم کے علماء کی بات نہیں کر رہا اور اہل حق علماء کسی مخصوص فرقے کا نام نہیں یہ بھی یاد رکھیں اہل حق علماء ہر گور میں ہر روح زمین کے ہر خطے پر موجود ہیں کوئی مقصوص طبقہ نہیں کہ بس یہ ہے اس کے علاوہ دوسرے فرقے کے سارے گمرا ہیں ہر جگہ اچھے لوگ ہیں جو بھی قرآن حدیث کے مطابق امت کی رہنمائی کرے گا شایئے وہ کسی بھی نسبت اس کی کسی بھی طرف ہو اللہ کی نظر میں ہو دیکھیں اس کی دلیل بہترین صحابہ نے جب نبی سے پوچھا کہ نجات لعافتہ فرقہ کون سا ہے نبی نے فرمایا میری امت میں تہتر فرقے ہوگے ایک جنتی صحابہ نے پوچھا کون سا فرقے کا نام نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہوگے یا بریل بھی ہوگے یا واسطہ جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہو کسی بھی نام سے محصوب ہو نام ہو برنے کی ضرورت نہیں صحابہ کے راستے سے ہٹا ہوئے نام جماعت المسلمین رکھ لیا کوئی فائدہ نہیں ہے صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے نام کچھ بھی رکھ لو یہ جنتی ہے چلتا ہے صحابہ پر یہ طرز ہے کہ عامی حال ان کی تعلید کرے سمجھ میں آری یہ صحابہ کا طریقہ ہے ہر صحابی خود سے قرآن حدیث پر بزاتے خور ریسرچ کر خود مسئلہ نہیں نکالتا تھا صحابہ میں دو طریق تھے مفتی صحابہ غیر مفتی مجتہد غیر مجتہد تو وہ جنتی ہے جو اس طرز پر چلے گا تو میرے بھائی جو بھی اہلِ حق علماء ہیں ان کے بارے میں آج سے میار بنا لیں کہ خوبیہ زیادہ ہے یا خانی خوبیہ زیادہ ہے ٹھیک ہے شیخ بن حدیث مولا زکری عرام نے لکھا کہ اہلِ حق علماء کی مولویوں کی ایک خصوصی تیسی ہے جس پر اللہ کی رحمت امید ہے کہ اللہ ان کی خطاؤں کو مارک کرے گا وہ یہ دین کی خدمت کے لئے وقف ہوتے سارا کاروبار دنیا چھوڑ کے آٹھ دس سال کے لئے اپنی عمر کا وہ حصہ مدارس میں لگاتے ہیں جس حصے میں نوجوان ترقی کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے میں یہ ڈپلوما کروں گا میں یوں کروں گا وہ پڑھنے کی بہتری عمر مدرسے میں گزار دیتے ہیں ایسی ڈگری کے لئے جس ڈگری کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں مدارس کی جو سند ملتی ہے آر دس سال کے بعد اس سند کو لے جا کے کسائی کو دکھائیں گے آدھا کنو گوش بھی نہیں جائے گا اس سند کے بنیاد کرز نہیں ملتا اس سند کی بنیاد پہنی سے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے بچارہ پھر کچھ دکھاتے بھی جیب نہیں رکھتے ہو احمی اسلامیات کسی زمانے میں ہوتا تھا احمی ہوتا زیاؤلت کے بول میں اس سند کے میں وہ بھی ختم کر دی اب احمی بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا بھی ہے تو اتنے پاپر گلنے پڑتے ہونا نہ ہونا براہ ہو بیسے جہاں سے چلے تھے تو یہ اپنے آپ کو اس جوانی کی بہترین عمر میں دین کی خدمت کیلئے وقف کر دینا یہ علماء کی ایسی صفت رہے یہاں علماء کی کہ اس صفت کی انشاءاللہ قیامت میں اللہ بھی لاج رکھے گا اور آپ حضر آپ کو بھی لاج رکھ نہیں چاہیے اور کسی مولی صاحب کو اچھا کھاتا وہ دیکھے تو خوش ہونا چاہیے آپ لوگ کو اعترام نا کیا کیوں کھا رہے یہ کیوں گاڑی میں بھوم رہے تو حکیم نممہ حضرت مونا شربلی تھانگی بہت غربت میں زندگی گزاری ہے پھوٹا پھوٹا گھر ایک مٹکا تھا اس کو الٹا کر دیتے تو کرسی رن جاتی تھی یہ حالات کھر کے کتنے بڑے بغرب عالم لیکن حالت یہ تھی ایک انگریز افسر ملنے کے لئے آیا بیٹھنے کی جگہ نہیں حکیم نممہ نے مٹکا الٹا کر دیتے بیٹھ جاؤ تو حضرت حکیم نممہ بیان قرآن کی تفصیل لکھ رہے تھے انگریز نے اردو میں انٹرویو لیا کہ آپ مسلمانوں کے عالم میں اتنا محنت والا بیٹھنے کے لئے جنل اپنی حالت معاملہ سرولی تھانی کی یہ تھی اتنی غربت لیکن فرماتے تھے جب میں کسی مسلمان کو دولت میں دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس پہ کسی نعمت کی ہے اور غربت میں دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہوگی لیکن کسی اور کے پاس دیکھ تو جلتے اس کے پاس کیوں ہے اس کے پاس اپنے لئے انسان کم تر بیرازی ہو دوسرے کے لئے اچھا سوچ ایک آخری بات رکھا جیسے سب کرتے ایک صاحب دولت من وہ کسی رشتار پر خرش کرتے تھے وہ رشتار بہت دو صبح دو شام ضرور پیس کی لیکن ہم چاہتے صبح ناشتے میں کباب بھی ملے پراتے بھی ملے ملائی بھی ملے جیم بھی ملے اور دوپہر یہ چیزیں ہو رات کھانے میں شام کی چائے سالی چیزیں ہو اگر آپ اس جذبے سے اپنی بہن پر خرش کریں جتنا اچھا میں کھا رہا ہوں تھوڑا سا یہ بھی اچھا کھانے اگرچہ اس کو ضرور نہیں ہے تو اللہ انشاءاللہ اس جذبے کی قدر کرے قانون سے موسی نے کیا کہا احسن کما احسن اللہ علیق اے قانون جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تُو لوگوں پر احسان دینا چاہیے اس سے حسد ختم ہوتا ہے انسان میں حسد کا مانگا اور مسلمان کی خوشی کو دیکھ خوش ہوتا ہے انسان تو میرے بھائی کاش ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے کی خوشی کو دیکھ خوش ہوا کر اللہ تعالی ہم سب میں یہ رضبہ قیدہ فرمائے سبحانت اللہ و بحمدی کا رشد اللہ 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 اللہ